موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم کجور کے پودے جتنے سخت جان ہیں اتنی ہی وہ نازک بھی ہوتے ہیں کیونکہ اس کے کچھ انسیکٹ ایسے ہیں کچھ کیڑے ایسے ہیں جو اس کو مکمل طور پر آپ کے پودے کو دباع کر سکتے ہیں جس طرح کہ آپ اس پودے کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک مچور پودا ہے اور کافی سالوں سے ایک بہترین فروٹ یہ دے رہا تھا یہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی بھی اس میں جو اس سال کے فروٹ کے جو بنچز ہیں وہ ابھی بھی اس پہ لگے ہوئے ہیں تو ابھی جو ہے یہ مکمل پودا جو ہے یہ سوک گیا ہے تو یہ نہیں کہ صرف جو چھوٹے پودے ہیں یا جو کمزور پودے ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں آپ کے اس طرح بڑے پودے جو ہیں وہ بھی اچھانک سے سوکنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے مکمل طور پر جو ہے وہ پودے خراب ہو جاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اور اس کی منیجمنٹ ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں اور اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے یہ آپ کو تفصیل سے میں بتاؤں گا کیونکہ ظاہر ہے کچھ ویرائیٹیز اس میں ایسی ہیں کہ جو بقاعدہ لوگ کمرشلی استعمال کرتے ہیں اس کو لگاتے ہیں بقاعدہ بارہ لگاتے ہیں اور کافی اچھا ذرہ مبادلہ جو ہے وہ فارمریس سے کماتے ہیں تو ان کی منیجمنٹ جو ہے وہ بھی انتہائی ضروری ہے اس کے بارے میں جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ اس کے کون سے ایسے حشرات ہیں کون سے ایسے انسیک پیسٹ ہیں جو اس طرح کے پودوں کیلئے انتہائی نقصاندے ثابت ہو سکتے ہیں اور اس کو مکمل طور پر خراب کر دیتے ہیں اور پودہ دیمیج ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ سوک جاتا ہے یہ والا پودہ بھی آپ دیکھ لیں علانکہ یہ بھی بلکل گرین آپ کا نظر آ رہا ہے لیکن اگر اس کے بیس پہ ہم جائیں یہ دیکھیں بلکل ایسے لگ رہا ہے جیسے یہاں پہ آپ نے جس طرح ہم کہتے ہیں فارم یارڈ میں نیور سارا یہ مکمل طور پر یہ دیکھیں یہ گن بنا ہوا ہے یہ اصل میں فیسز ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ جو گن نکالتے ہیں جو وہ انسیکٹ ہے یہاں پہ یہ میرا خیال ہے اس کا پیوپا ہے یہ میں اگر آپ کو دکھا دوں ہاں بلکل یہ بھی پیوپا ہے اس کا اس کا مطلب ہے کہ انسیکٹ بقائدہ اس میں ہیں اور پیوپیشن پی بھی گئے ہیں یہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے یہ دیکھیں اس کا ایک تو اس میں یہ آپ کو ترمائلز بھی نظر آ رہے ہیں یہ ایک مسئلہ ہو گیا یہ آپ کو جو ہولز نظر آ رہے ہیں جو آپ کو یہ سراخ نظر آ رہے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ اس میں مکمل طور پر اندر تک یہ آپ کو ہول نظر آ رہے ہیں تو یہ وجہ کیا ہے بیسیکلی کون سا انسیکٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریڈ ڈیٹ پاوم ویول ایک ریڈ قسم کا بیٹل ہوتا ہے بلکل اس کی لمبی سی بیک ہوتی ہے چونچ ہوتی ہے اور وہ جو ہے اس پودے کو جو ہے وہ مکمل طور پر آپ کو اس سے جان چڑا سکتے ہیں آپ کے اس پودے سے یہ دیکھیں مکمل اس کے اوڈ وغیرہ یہاں موجود ہے تو ریڈ ڈیٹ پاوم ویول جو ہے یہ جو ہے آپ کے پودے کو تباہ برباد کر سکتا ہے اور یہ جو اتنی بھی اس طرح کی گن آپ کو نظر آ رہی ہے اس کی خاص رشانی ہوتی ہے کہ وہ یہ فیسل جو ہے وہ نکالتا ہے وہ گن نکالتا رہتا ہے اور اس کے بعد اس پہ ترمائٹس کا بھی اٹیک ہو جاتا ہے یہاں پہ آپ کو ترمائٹس بھی نظر آ رہے ہیں یہ ترمائٹس کا بھی مختل mattes hissیر کر آ جاتا ہے یہ دیکھیں یہاں بھی ہم بھین، تو یہ دو جا انسیکٹ ہیں اور اس ترمائٹس ریڈ ویول جو ہیں قریبا سات!!" ساتھ ان کا اٹیک ہوتا ہے کیونکہ جب یہ گن بناتے جن بناتے ہیں تو بلکل ایک دھیران کچھ ماں کہتے ہیں یا گوبر جو آتا ہے وہ بن جاتا ہے اور اس تیرمائٹس ساتھ ان کا اٹیک ہو جاتا ہے اور جو ہیول ہوتا ہے وہ اس کے سٹم کے اندر چلا جاتا ہے اور اور وہ تعداد میں بڑھتے جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ پودا جو ہے یہ پھر سوکنا شروع جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ گر جاتے ہیں زیادہ پودے جو ہے وہ ہوا کی وجہ سے چونکہ اس کے سٹم نیچے سے پھلکل کمزور ہوئے ہوتے ہیں اس طرح تو وہ جو ہے مکمل طور پر جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں اور پودے جو ہے اگر تیز ہوا جاتی ہے تو پودے جو ہے وہ گر جاتے ہیں اب اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے وہ طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن آپ نے کہنا کیا ہے کہ اس کی ہم جو کہتے ہیں نا کہ پیسٹ سکاوٹنگ کہ آپ نے اپنے پودوں کی کنٹینیوز جو ہے مانٹرنگ کر دی ہے روزانہ آپ نے اپنے پودوں کی خاص طور پر ان کے جو بیس ہیں وہ آپ نے دیکھنے ہوتے ہیں کہ کئی سے بھی کسی پودے کے نیچے سے سراخ ہو اور وہاں سے اس طرح کا گن نکال رہا ہوتا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے پودے پہ جو ہے وہ ریڈ ڈیڈ پاوم ویول کا جو ہے وہ اٹیک ہے اس پہ انشاءالہ بھی ہم جب انسیکٹی سائیڈ اپلائی کریں گے تو پھر جو ہے آپ کو میں دکھاؤں گا اور آپ کو وہ نظر بھی آ جائیں گے اس کے علاوہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں گربز بھی ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ گربز آپ کو نظر آ رہے ہیں جو نارمل سنڈیا ہوتی ہیں جس کو ہم کٹرپیلرز کہتے ہیں جبکہ جو بیچلز اور ویولز ہوتے ہیں ان کے لارویز کو ہم گربز کہتے ہیں اور یہ یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ ابھی بھی زندہ ہے یہ جو ہے یہ دیکھیں یہ بیسیکلی ہے ریڈ پاوم ویول جو ہے اس کا گرب ہے یہ دیکھیں اس کا سائز بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ کافی ہیوچ سائز میں ہوتا ہے جو ریڈ پاوم ویول ہوتا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس کا گرب ہے یہ ابھی پھر لارول سٹیج میں جس کو ہم گرب کہتے ہیں اور اس کے بعد یہ ایڈل سٹیج میں جائے گا اور یہ اس کو ہم دیکھتے ہیں یہ اس نے کوکون بنایا ہوا ہے شاید اس میں اس کا جوپا بغیرہ ہوگا لیکن نہیں اچھا اس کے علاوہ یہاں پہ اگر میں دیکھا دوں یہ یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اچھا یہ یہ دیکھیں یہ بھی ایک کوکون سا اس نے بنایا ہوا ہے اس میں دیکھتے ہیں شاید اس میں اس کا پیوپا ہوگا یا تقریبا یہ جو اس کو ایڈل سٹیج تک جب یہ جاتا ہے تو اس سے پہلے آپ نے آپ کو یہ بلکل کیمفلیج کر لیتا ہے فائنلی جو بیٹل بنتا ہے جس سے یہ یہ دیکھیں یہ 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 آلموسٹ تقریبا اگر میں آپ کو دیکھا دوں یہ دیکھیں بلکل آلموسٹ ایڈل سٹیج تک یہ پہنچنے والے اس کی شیپ تقریبا بن چکی ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ یہ مکمل طور پر آلموسٹ یہ گرب ہے اور یہ جو ہے آلموسٹ تقریبا ایڈل سٹیج تک جانے والے یہ دیکھیں تقریبا اس کی شیپ بن چکی ہے سٹیج میں تھا تو یہ انسیکٹس ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ جو ہیں یہاں پہ موجود کے علاوہ روٹ میگٹس جو ہیں وہ بھی یہاں پہ پائے گئے ہیں جو روٹ میگٹس ہوتے ہیں روٹ پہ جو اٹیک کرتے ہیں یہ انسیکٹس ہیں جو اس ڈیٹ پوام یہ کجور کی پودی کی تباہی کا باعث بن رہے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں مکمل طور پر اس کی بہترین انسیکٹس آئیڈ ہے کوئی بھی ترمی سائیڈ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ٹین اکیل ٹین اکیل پلس ٹرمی روٹ وغیرہ اور اس کے راوہ کلورو فائرو فاس جو ہے کلورو فائرو فاس جو ہے اس کے لئے بہترین انسیکٹس آئیڈ ہے اس پہ فلٹ کرتے ہیں کسی بھی سپرنگلر کسی بھی فارے وغیرہ میں ہم اس کو بنا کے اس کی اوپر فلٹ کرتے ہیں اور وہ جو ہے مکمل طور پر اس کا خاص کا حال ہے کہ یہاں پہ جو آپ کو یہ سراخ نظر آ رہے ہیں جو یہ دیکھیں یہ سٹیم کے اندر جو سراخ ہیں یہاں پہ دوائی جانی چاہیے یہ بہت ہی لازمی بات ہے اگر سپریئر کے ذریعے سپرنگلر کے ذریعے اگر اس میں نہیں جا رہی تو آپ سرینج کا استعمال بھی کر سکتے ہیں جو بڑے سائیس کی سرینج ہوتے ہیں نارمالی انیملز بینٹی کی دکانوں پر ملتے ہیں تو اس کا استعمال بھی آپ کر سکتے ہیں اس سرینج سے دوائی لے کے آپ ان سراخوں میں آپ جو ہے ڈال سکتے ہیں کیونکہ زیادہ تر جو جتنے بھی یہ گرپز وغیرہ یا جو بیٹلز ویول ہوتے ہیں یہاں پہ یہ چھپے ہوتے ہیں نارمالی اس کے لئے کوئی دوز اتنا مختصنی ہے بہرحال زیادہ تر ہم تقریباً سو سے لے کے ڈیر سو ایمل تک جو ہے وہ ہم اس میں یوز کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے زائر ہے اس کے جو سٹیم میں سٹیم پہ ہم نے اس کو فلٹ کرنا ہوتا ہے اور نیچے فلٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کے لئے کوئی خاص مقدار جو نہیں بہرحال آپ پھر بھی اس میں تقریباً سو سے لے کے ڈیر سو ایمل تک آپ دوائی پر سپلنکر یا پر یوز سمجھے کہ ٹونٹی لیٹر آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے لئے یہ ابھی انسیکس ایڈم آپ سامنے یہ دیکھیں اپلائی کر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ یہ جو جن سراخوں میں یہ چھپے ہوئے وہاں سے یہ نکل بھی آئیں اس طریقے سے اپلائی کرنی کوش کریں بلکہ سنٹر سے آپ اس کو ذرا وائد رکھیں کیونکہ کجور کے سنٹر میں اگر آپ پانی یا کوئی بھی وہ لی کر ڈالیں گے تو وہ اس کے سوپنے کا فطرہ ہوتا ہے باقی اس کے تھانے کی سائیڈوں پہ آپ اس کو فلٹ کریں تاکہ اس کی جتنی بھی سراخ وغیرہ وہاں پہ یہ دوائی جو ہی وہ پہنچنی چاہیے میں نے کہا اگر اس پرنکلر کی ذریعے نہ ہو سکے تو آپ جو ہے وہ پھر سپرنج وغیرہ بھی یوز کر سکتے ہیں ابھی روٹ میگٹس آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ یہاں سے نکلنا شروع ہو گئے یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ روٹ میگٹس ہیں ٹھیک ہے یہ اب یہاں سے ہی دیکھیں یہ ابھی نکلنا شروع ہو گئے یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ روٹ میگٹس ہیں یہ نکلنا شروع ہو گئے اندوائی کی وجہ سے تو ابھی ان کے جو گرفز وغیرہ ہیں وہ بھی ابھی اگر ایڈل سٹیج میں ہو تو وہ بھی یہاں سے نکلیں گے یہ دیکھیں یہ ایک اور ہمارا دوست یہ نکل آیا ہے یہ دیکھیں یہ ریڈ ویول کے گرفز جو ہیں یہ زیتر لارول سٹیج میں اس لیے انہوں نے اتنا شدید نقصان کیا یہ روٹ میگٹس بھی ہیں دیکھیں یہ نظر آ رہے ہیں یہ بھی نکل رہے ہیں وہ بھی یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں یہ بھی یہ بھی یہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں اور وہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں اس کا علاوہ ہے کہ یہ ابھی اس وقت تقریباً سارے جو ہے لارول سٹیج میں اس لیے ان کا نقصان بھی انتہائی شدید ہے اس سٹیج میں یہ زیادہ ایڈل سٹیج میں بھی کرتے ہیں لیکن اس سٹیج میں یہ بہت ہی شدید نقصان پہنچاتے ہیں جس طرح کی آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا یہ دیکھیں یہ ایڈلٹ ریٹ پاوم ویول ہے جس کا میں ذکر کر رہا تھا یہ ایڈلٹ ریٹ پاوم ویول یہ ایڈلٹ ریٹ پاوم ویول ہے یہ آپ اس کی بیک بھی دیکھ رہیں یہ بلکل ایڈلٹ ہے اور اس کے لاؤں جو ہم نے کلیٹ کی ہیں یہ دیکھیں یہ ان کے گربز ہیں یہ ان کے لارول سٹیج ہیں اور یہ والا جو ہے یہ آلموسٹ پیوپا تقریباً کمپلیٹ ہونے والا ہے اور یہ جو ہے ان کا ایڈلٹ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی آپ بیک دیکھ رہے ہیں چونٹ جیسی یہ شدید تباہی کرتا ہے کجور کے پودوں کا سب سے خطرناک کیڑا جو ہے ریٹ پاوم ویول یا ریٹ ڈیڈ پاوم ویول جو ہے یہ اس کا سب سے خطرناک کیڑا ہے جس رہے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس نے کجور کے پودے کا یہ حال کیا ہوا ہے تو یہ ہے کجور کے پودوں کے زیادہ سوپنی کی وجوہات اور یہ ان کے جو ہیں سب سے جو خطرناک انسیکٹ ہیں جو ان کے روٹس اور اس کی سٹیم میں جو ہے وہ پینیٹریٹ ہوکے ان میں گس کے ان کی جو روٹس ہیں ان کو ڈیمیج کرتے ہیں ان کی سٹیم کو ڈیمیج کرتا ہے اور اس کے بعد جو پلانٹ ہے وہ سوکنا شروع ہو جاتا ہے اگر آپ کو کہیں بھی پودے کے سٹیم میں اس طرح کی گن نکلتا ہوا نظر آئے تو آپ سمجھ جائیں کہ اس پہ ریڈ ڈھائٹ پانپ ویول کا ٹیک ہے یا گرب سٹیج میں یا ایڈل سٹیج میں اور آپ کا پودہ جو ہے اگر آپ نے پراپر اس کی ٹیٹمنٹ نہ کی تو پھر آپ کا پودہ جو ہے وہ بہت جل جو ہے وہ سوک جائے گا اور آپ کی جو اگر باغ ہے کمرشل لیول پہ آپ کر رہے ہیں تو آپ کی مکمل جو پودے ہیں باغ کے وہ خراب ہو سکتے ہیں وہ جو ہے وہ سوک سکتے ہیں تو ناظرین میرا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو پریکٹیکلی بتا دوں کہ کجور کے پودے جو ہے وہ کس طرح خراب ہوتے ہیں کیوں سوک جاتے ہیں بڑا پودہ ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ سوک جاتا ہے تو یہ ہے اس کی جو اصل دشمن ہے اور اصل ریزن جو ہے وہ یہ انسیکٹ ہے تو اند پوائنٹ یہ ہے کہ یہ انسیکٹ یہ ہے ریڈ بیرڈ ڈیٹ پانپ ویول یہ جو ہے یہ ایڈلٹ ہے اور یہ والے جو ہیں یہ چار یہ جو ہیں گربز یا لارول سٹیج میں ہیں اور یہ جو ہے یہ آلموس تقریباً پیوپل سٹیج میں تقریباً ایڈلٹ سٹیج میں جانے کے لئے تیار ہے تو یہ ہیں انسیکٹ جو آپ کے کجور کے پودوں کی تباہی کا باعث بن رہے ہیں اور ان کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے مطلب ہے مطلب ہے مطلب ہے مطلب ہے موسیقی